نبسکر دوستو سواگتے آپ کی اپنی یوٹیوب چینل پر تو دوستو اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں راستان کی کالیج ایک جامس کو لے کر فرسٹ یر اور سیکنڈ یر کے پرموٹ کو لے کر دوستو بہت بڑی جو خبر ہے وہ سامنے لگل کے آرہی جیسے گیاتوں کو پتا ہوگا جو اچھے سچا منتری ہیں بباسمی باٹی انہوں نے کمیٹی کے گھٹن کر لیا ہے اور کمیٹی نے دوستو رپورٹ ہے وہ سانپ دیا ہے فرسٹ یر اور سیکنڈ یر کے دوستو ہم پر پرموٹ کو لے کر اور فائنل یر کے ایک جام کو لے کر اس کو لے کر دوستو آپ فینسلہ آنا ہے کیا فینسلہ آئے گا دوستو اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا فائنل ڈیسیجن فرسٹ یر سیکنڈ یر کے پرموٹ کو لے کر اور اسی کے ساتھ دوستو آپ کی جو فائنل یر کے ایک جام میں وہ کب کرائے جائیں گے اس کے بارے میں ویڈیو میں بات کریں گے اگر چینل سے پہلی بات جڑے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں آنگے بھی اس چینل پر آپ کو راستان کالیج سے سمبندی سائی پر اپ ڈیج ملتی لیں گی چاہے پاک کی پرائیویٹ کالیج ہو چاہے گورنمنٹ کالیج ہو تو چلی بیڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو پرومٹ کرنے سے پہلے یہاں پر میں یو جی پی جی کی فائنل ایر کے ایکجام کے بارے بات کر لیتا ہوں جو فائنل ایر کے ایکجام ہونے ہیں دوستو ان کو لے کر ابھی دیر ہی ہوگی کیونکہ پرچھا فورم بننے کی پرگریہ ہی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے کافی ساری جو کالیج ہیں مہاراجہ گنگا سنگھ بس ویدیال ہے کہ اونلائن آبیدن کی پرگریہ دوارہ سے سٹارٹ کرتی ہے کیونکہ کورونا ایکاران کافی سارے اسٹوینٹ کی دوستو ہاں پر اونلائن آبیدن نہیں ہو پائے تھے اس ویدیال دوستو یہاں پر تین گناہ سلک کے ساتھ آپ اس کے لیے جو ہے آبیدوارہ سے آبیدن کر پاؤ گے لیکن دوستو اگر میں بات کروں آپ کی جو ہے پرموٹ کو لے گا تو پرموٹ کو لے گا دوستو میں بات کروں تو آپ کی فیشٹیئر اور سیکنڈ یئر کو پرموٹ کیا جائے گا جس پرگریہ سے دسمی پرچھا کو رد کر دیا گا بارمی پرچھا کو استغیت کر دیا گا ہے اور جو آٹمی نومی اور گیارمی کو پرموٹ کیا گیا اسی پرگاست دوستو سرکار اس پینسلے کو دیکھتے ہوئے انتیم برس کے کالیج با یونیورسٹی کے انتیم برس کے اسٹیونٹ کو چھوڑ کر باقی ساہوے جو سب ہی اسٹیونٹ ہے فیشٹیئر اور سیکنڈ یر کے پرموٹ کیا جائے گا دوستو پرموٹ کو لے کر جو کمیٹی بھی گھٹت ہو گئی ہے اور کمیٹی دوستو اپنا جو فائنلڈ ڈیسیجن ہے وہ رپورٹ ہے وہ سرکار کو سوپ دیا ہے اب فائنلڈ ڈیسیجن آنا باقی ہے اس کے بعد دوستو آپ کی جو فائل ہے وہ سی ایم ہو جائے گی سی ایم ہو کے بعد دوستو سیکرٹری کے اس پر سائن ہوں گے اس کے بعد دوستو آپ کا جو ہے فائنلڈ ڈیسیجن آئے گا اسی کے ساتھ دوستو سرکار نے یہ بھی کہا تھا کہ 15 مجھ تک حالات نہیں صدرتے ہیں تو جو پریچھا کروانا کافی کھٹن ہو جائے گا تو ایسے میں اسٹوئنڈ کو نہ چاہ کر بھی پروموٹ کرنا پڑے گا کیونکہ سرکار نہیں چاہ دی کہ اسٹوئنڈ کے ساتھ دوستو یہاں پر جو ہے کورونا کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی بھی یہاں پر کچھ آگے چل کے دوستو ان کو پریشان ہی ہے اس کو لے کا دوستو فائنلڈر کو چھوڑ کر باقی سارے اسٹوئنڈ کو پروموٹ کرنے کا نینے لینا پڑے گا آپ کی دو ہزار کولیج ہیں دوستو جس میں کی اٹھارہ سب آب انیجی کولیج ہیں تین سو اٹھائیس آپ کی پرائیوٹ کولیج ہیں ان کو لے کا دوستو یہاں پر کمیٹی گھٹت کی گئی تھی اور یونیورسٹی کی پرچھاؤں کو لے کر اگلے مہینے تیہ کریں گے کہ آپ بھی فائنلڈر کے ایک جم کب ہوں گے اور فشٹیر کو سیکنڈر کو پروموٹ کرنے کو لے کا دوستو ایک مہین کو آپ کا ڈیسیجن آ جائے گا یونیورسٹی کی گارڈلینڈ کے انصال دوستو اگر راجی سرکار چاہے تو فشٹیر سیکنڈر کو پروموٹ کر سکتے کافی راجیوں میں پروموٹ کر بھی دیا ہے تو یہ دوستو آپ سب کے لیے بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے چینل کو ضرور سسکر کر لینا تاکہ آپ کو راہستان کولیج سے سمجھ دیت آنگے بھی اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں آپ کو پروموٹ کیا جائے گا اور پچھلے سال دوستو 30 مہی تک سب بھی چینل کو پروموٹ کر دیا گیا تھا اور اپ ڈیٹ کے لیے کر بھی یہاں پر دوستو یہاں پر جو منتہ نے بکیا جائے گا کہ آپ کے جو گریس مکاللہ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سسکر کر لیں دوستو اور آپ کو یہاں پر چینل پر سب بڑی اپ ڈیٹ ملتی رہے گی تب تک کے لیے جائے ہند بند مانترہ